مہاراشت میں ایک جلا پڑھتا ہے بھیڈ اور یہی کے ایس پی ہیں راجہ رامہ سوامی ان کے پاس ایک لڑکی فریاد لے کر پہنچتی ہے ایک بہتی بڑا لیٹر لکھ کے پہنچتی ہے اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ صاحب میرے ساتھ چار سو لوگوں نے باری باری سے ریپ کیا ہے اور جب میں اس کا ورود کرنے کے لیے پولیس کے پاس پہنچتی ہوں تو ایک پولیس والا میرے کو آسواسن دیتا ہے اور وہ بھی میرے ساتھ میں ریپ کرتا ہے مجھے نیائے دے دیجئے اگر آپ مجھے نیائے نہیں دے سکتے تو میں اپنی جان لے لوں دوستو اس لڑکی نے ایسا کیوں کہا اور اس لڑکی کے ساتھ میں چار سو لوگوں نے کس طرح سے درندگی کی آئیے دوستو جانتے ہیں پورا معاملہ کیا تھا نمسکار جے ہند آپ دیکھ رہے ہیں اے پی ایچ نیوز راہل راوت کے ساتھ تو دوستو آج کی جو میں حقیقت کی کہانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں مہارشٹرہ میں ایک جلا پڑتا ہے بھیڑ اور یہ بھیڑ جلے کے ایک گاؤں کی کہانی ہے یہاں پر ایک سولہ سال کی لڑکی جو اپنے پتا کے ساتھ رہتی ہے گھر میں ماتا پتا اور وہ سولہ سال کی لڑکی رہتی ہے کچھ بیماری کے چلتے ہوئے ماتا کا دیہانت ہو جاتا ہے اب جو سولہ سال کی اکیلی لڑکی ہوتی ہے اس کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے پتا اپنی بیٹی کو سانتنا بھی دیتا ہے اور جیسے ہی دس وارے دن بیٹھتے ہیں پتا اپنی بیٹی کو آ کر کہتا ہے کہ بیٹی میں نے تیری سادھی فکس کر دی ہے اور دو تین مہینے میں ہی تمہاری سادھی ہو جائے گی اب بیٹی کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی کہ اسے کرنا کیا ہے دو تین مہینے کے بعد اس بیٹی کی سادھی ایک پینتیس سال کے یوبک سے کر دی جاتی ہے بیٹی کی عمر سولہ سال ہوتی ہے اس سے دگنی عمر کے ویکتی سے اس لڑکی کی سادھی کر دی جاتی ہے اور لڑکی کو دلہن بنا کر اس کے گھر بھیج دیا جاتا ہے اب لڑکی دلہن بن کر ان کے گھر تو پہنچ جاتی ہے لیکن اس لڑکی کے ساتھ میں جاتی ہونے لگتی ہے اسے مارا پیٹا جاتا ہے اسے دھمکایا جاتا ہے ڈرائی جاتا ہے ایسے کر کے دھیرے دھیرے پانچ چھے مہینے بیٹ جاتا مہینے سادی کے بیٹنے کے بعد جو اس لڑکی کا سسر ہوتا ہے وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ میں درندگی کرنے لگتا ہے اس کے ساتھ میں جبرجستی ریپ کرنے لگتا ہے اب وہ لڑکی بہت ہی زیادہ پریسان ہو جاتی ہے اور پریسان ہو کر ایک نرنے لیتی ہے وہ چپ چاپ اپنی سسرال سے بھاگ کر اپنے گاؤں اپنے پتا کے گھر آ جاتی ہے اور پتا کے گھر آنے کے بعد پتا اس سے کہتے ہیں کہ بیٹی تیرے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تیرے کو اپنی سسرال کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا جبکہ پتا کو نہیں پتا ہوتا کہ بیٹی کے ساتھ میں کیا ہوا ہے پتا اپنی بیٹی سے کچھ بھی جانے وغیر ہی اس سے ایسا کہتا ہے کہ بیٹی تجھے وہاں سے نہیں آنا چاہیے تھا بیٹی ادھر پریسان ہو جاتی ہے وہ اپنا دکھ کس کے سامنے روئے وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور پھر وہ ایک لڑکے سے ملتی ہے اور لڑکے سے ملاقات ہونے کے بعد وہ لڑکا اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں نوکری دلا دیتا ہوں چلو تم میرے ساتھ سہر میں چلو پھر وہ لڑکی اپنے گھر کو چھوڑ کر سہر کی طرف چل دیتی ہے اور امبائی جوبائی ایک سہر کا نام ہے اس سہر میں پہنچ جاتی ہے لے جانے والا اس لڑکی کو ایک لڑکا ہوتا ہے وہاں جا کر وہ دو لڑکے ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی اس لڑکی سے کہا جاتا ہے کہ آج تمہارا انٹریو ہوگا اس کے بعد تمہیں جوب دلا دی جائے گی دوستو جیسے ہی رات ہوتی ہے اس لڑکی کے ساتھ میں وہ دونوں لڑکے مل کر درندگی کرنے لگتے ہیں اس کے ساتھ میں ریب کرنے لگتے ہیں وہ لڑکی ان کا ورود کرتی ہے لیکن وہ ماننے والے نہیں ہوتے اس کے ساتھ لگاتا درندگی کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ یہی پر نہیں رکھتے وہ فون کر کے اپنے دوستوں کو بھی بلا لیتے ہیں اور پانچ چھ دوست اور ان کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ میں درندگی کرتے ہیں اب وہ لڑکی بہت ہی جیادہ پریسان ہو جاتی ہے نزدی کی پولیس ٹیشن میں جاتی ہے پولیس ٹیشن میں جا کر جو وہاں کے انسپیکٹر ہوتے ہیں ان کو اپنی اپ بیتی بتاتی ہے انسپیکٹر صاحب اس سے سانتنا دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تمہیں ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے تم سام کو میرے سے ملنے آ جانا میں ان سب کے خلاب کار راوائی کروں گا تمہیں کسی پرکار سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ لڑکی جیسے ہی دوبارہ سام کو اس انسپیکٹر سے ملنے جاتی ہے تو انسپیکٹر بھی اس لڑکی کے ساتھ میں وہی دہرہ دیتا ہے جو وہ درندے دہرہے رہے دے دوستو اس لڑکی کے ساتھ میں وہ انسپیکٹر بھی ریپ کرتا ہے اب وہ بیچاری جائے تو جائے کہا نہ تو وہ اپنے پتا کے گھر واپس جا سکتی نہ اپنے سسرال واپس جا سکتی اور ادھر اگر پولیس سے مدد لیتی ہے تو پولیس والا بھی اس کے ساتھ میں وہی کر دیتا ہے جو ان لڑکوں نے کیا جو اس کے سسر نے کیا اس لڑکی کے ساتھ میں پھر سے ایک ریپ ہو جاتا ہے اب وہ لڑکی روتی ہوئی فٹیال حالت میں چوراہے پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا کر لوگوں سے بھیک مانگتی ہے کہ مجھے کھانا دے دو میں بھوکی ہوں مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے پھر وہاں پر دو لوگ اور آتے ہیں اسے کھانا دینے کی عوج میں اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اسے کھانا دینے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ وہ بھی ایسے ہی درندگی کرتے ہیں وہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہوتا وہ لڑکی دن رات ایسے ہی چلتی رہتی ہے جو بھی اسے کھانا دیتا اس کے ساتھ میں ایسی ہی درندگی کرتا رہتا لگاتار چھے مہینے ایسے ہی اس لڑکی کو بیٹ جاتے ہیں آج سے دو مہینے پہلے پھر ایک تیتیس لڑکوں کا گرہو آتا ہے اور تیتیس لڑکوں کا گرہو اس لڑکی کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور ساموہک اس لڑکی کے ساتھ میں بلاتکار کرتا ہے یہ واقعہ دو مہینے پہلے کا ہے اس کے ساتھ بلاتکار کرنے کے بعد اسے روڑ پر چھوڑ دیا جاتا ہے پھر جب وہ لڑکی کے پیٹ میں ایک دن ترد ہوتا ہے تو لڑکی چیک اپ کرانے جاتی ہے اور چیک اپ جیسے ہی کر آیا جاتا ہے تو لڑکی اپنے آپ کو دو مہینے کی گروبتی پاتی ہے اب وہ لڑکی اور بھی جیادہ پریسان ہو جاتی ہے اب وہ کرے تو کیا کرے اور وہ پریسان ہو کر جو جلے کے ایس پی ہیں بھیڑ جلے کے ایس پی راجہ رام سوامی ان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا کر ایک بہت بڑا پتر دیتی ہے اور پتر دینے کے بعد جب ایس پی صاحب اس لڑکی کو اپنے پاس بلاتے ہیں اپنے پاس بلا کر اسے بیٹھاتے ہیں جب اسے اب بیٹی پوچھتے ہیں تب یہ سارا کھلاسہ وہ لڑکی بیٹھی ہوئی اس ایس پی کے سامنے پیس کرتی ہے ایس پی صاحب کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں اور جو وہاں پر اور بھی پولیس والے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بھی کہیں نہ کہیں نم ہو جاتی ہیں وہ سب سوچنے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں ایک سولہ سال کی لڑکی جو اتنے کسٹوں کو سہ رہی ہے ایک پولیس والے کے پاس بھی جاتی ہے اور پولیس والا بھی اس کے ساتھ میں اس طرح کی درندگی کر دیتا ہے دوستو ایس پی صاحب ترنت ہی حرکت میں آ جاتے ہیں اور ترنت ہی ایک ٹیم کا گٹھن کیا جاتا ہے اور ان تمام لوگوں کے خلاب معاملہ درج کر لیا جاتا ہے تمام لوگوں کی تفسیص چلی ہوئی ہے جلد سے جلد ایس وی صاحب کا دعویٰ ہے کہ سبھی لوگوں کو چیل کے اندر ٹھوس آ جائے گا اور اس پولیس والے کے خلاب بھی معاملہ درج کر لیا جاتا ہے جس نے اس لڑکی کی مدد کرنے کی وجہ اس لڑکی کے ساتھ میں اتنا گھنونہ گرتے کیا اس پولیس والے کو بھی چلد سے چلد گرفتار کر لیا جائے گا یہ ایس وی صاحب کا دعویٰ ہے دوستو ادھر جو لڑکی دو مہینے کی گربتی ہے اب کوٹ کی آگیا کے انسار اس لڑکی کا گرب بات کر آیا جائے گا اب اس لڑکی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا گرب بات کر آیا جائے گا کیونکہ بچہ ابھی دو مہینے کا ہے تو اس کی کوٹ بھی انمتی دے دے گا کیونکہ دو مہینے کے بچے کو کوٹ من انمتی دے دیتا ہے تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے ایک لڑکی جو کی سولہ سال عمر ہوتی ہے اس کا پتہ اس کی سادی بخوتی چلدی اور ایک پیتیس سال کے ویکتی سے کر دیتا ہے اس کے بعد اس کی سسرال میں پہلے اس کے ساتھ درندگی ہوتی ہے اس کے بعد جب وہاں سے نکل کر وہ اپنے گھر آتی ہے پتہ اس کا ساتھ نہیں دیتا پتہ اس سے یہی کہتا ہے کہ تمہیں اپنی سسرال سے نہیں آنا چیئے تھا اس کے بعد وہ بیٹی جوب کے لیے نکل جاتی ہے تو راستے میں اس طرح کے بھیڑیے اس طرح کے درندے اس لڑکی کو مل جاتے ہیں جو ہر چگہ ہر چورائے پر اس کا سوسن کرتے ہیں ہر چورائے پر اس لڑکی کے ساتھ میں ریپ کیا جاتا ہے لگ بھگ چار سو لوگ اس لڑکی کے ساتھ چھے مہینے میں ریپ کو انجام دیتے ہیں اس لڑکی کی کیسی حالت رہی ہوگی ایسے بھیڑیے ایسے درندے ہمارے سماج میں گھوم رہے ہیں جو کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہے ہیں ان لوگوں پر انکس نہیں لگایا جاتا ہے تو دوستو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس واقعہ کے وارے میں آپ کی کیا رائے ہے ایسے درندوں کو کس طرح کی سزا ملے جو آگے ایسے درندے نہ پنے پائیں ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو گھر سے نکلنا بھی دورلب ہو رہا ہے اگر کوئی بہن بیٹی کہیں سہر میں چوب کرنے کے لیے جا رہی ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے درندے بہت سارے بھیڑیے جو بھوکے بیٹے ہیں وہ اس طرح کے کارناموں کو اس طرح کے کرتے کو انجام دیتے ہیں تو دوستو آپ کی جو بھی رائے ہے کمنٹ باکس میں جرور دیجئے گا دوستو اس کہانی کو سناتے سناتے میں خود بھی بھابک ہو جاتا ہوں کیونکہ میرے اندر بھی ایک انسان بیٹھا ہوا ہے مجھے بھی ایسا لگتا ہے اندر سے ڈر لگنے لگتا ہے کئی بار سوچ سوچ کر بھی کہ ہمارا سماج کس طرف جا رہا ہے ہمارے سماج کو کیسے بچایا جا سکتا ہے ایسے ترندوں کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے دوستو اگر آپ کے پاس کوئی سٹیک سجھاب ہے تو اپنا سجھاب کمنٹ باکس میں جرور دیجئے گا دوستو اس کہانی کو سنانے کا ہمارا ادیش سے کسی کو برگ لانا کسی کو بھیکانا کسی پر کسی پرکار کا دواب بنانا نہیں ہے ہمارا ادیش سے بس یہی ہے کہ آپ لوگ جاگ رکھ ہوں اور ایسے اکرائم کے بارے میں جانے جو دے بائی دے ہمارے سماج میں پڑھتے جا رہے ہیں دوستو اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو چرا سے بھی اچھے لگتے ہیں تو دوستو کے ساتھ سیئر کرنا نہ بھولیں دوستو کے ساتھ جرور سیئر کریں دوستو آپ لوگوں کا بھرپور پیار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور میں آسا کرتا ہوں آگے بھی آپ لوگوں کا ایسا ہی پیار میرے اوپر بنا رہے گا اور میں سچتا پر آدھارت ایسی ہی گھٹناوں کو آپ کے سامنے لاتا رہوں گا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئے موڑ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال جرور رکھئے آپ جہاں بھی رہیں ستر کریں سابدھان رہیں اور اگر ایسا کرائم کہیں بھی ہو رہا ہے تو اسے اندیکھا نہ کریں چرور نزدی کی پولیس ٹیشن میں جائیں پولیس ہیلپ لائن نمبر پر کال کریں دوستو اپنا خیال چرور رکھئے نمسکار جے ہند جے بھارت